امن کے فروف میں برداشت اہم کردار ادا کرتی ہے اور برداشت نہ ہو تو معمولی اختلاف بھی اتنا بڑھ سکتا ہے کہ ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا چند روز قبر بہاور پور کی جامعہ میں ایک طالب علم نے اپنے ہی استاد کی جان لے لی اس کم علمی اور پوری رد عمل کا ایک واقعہ مغزون شیف کے وارڈ نمبر ایک میں اسیب امن کٹ کی مداخلت کی وجہ سے ایک بہت بڑے نقصان کی جانت جاتے جاتے بچ گیا یہ ہمارے شہباز بھئی ہیں یہ ہمارے سامنے دکان ہیں ہم دونوں گی نا آمنے سامنے دکان ہیں یہ بھئی پڑا تھا اکبار میں نے کہا یہ ماسلوں نے کیا پڑھ رہے ہوئی ایک استاد نے شگید نے استاد کو قتل کر دیا کہ حضور پاک کے گھٹا کے لئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کیا ہے میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کیا ہے اس لئے میں نے شہباز کو کہا ہے کہ اس نے ٹھیک کیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے تو یہ کیسے کہا رہے ہیں کہ غلط کیا ہے؟ اطالتیں بھی ہیں جیل وغیرہ جو بھی پلیس کا مقدمہ ہونا چاہیے جو بھی ہونا چاہیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا انسانیت کا قتل کیا ہے کہ انسان وہ کیا ہے لیکن یہ نا حضور پاک کے مثلا گشتاہ کی یہ کیا رہا ہے نا کوئی بات کی تحقیقات کرنے سے یوں ہی اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہیے کیا پتہ انہوں نے غلط نہیں کیا یہ نا سوچا ہوگا کہ بل بچھوٹ بھی جاتے ہیں چلو بھی ریا ہو گیا اس لئے انہیں کہا گئے اس نے بات کیا ہے اس نے قتل کر دیا بس نہ ہوگا نہ بات بنے گی دونوں جو ارسلان بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ میں ان کی دکان ہیں وہ دیکھ رہے تھے ہم دوسرے کو ہم چاٹے مار رہے تھے اور مثلا ہماری بات اخبار بھی اخبار کی تھی لیکن ہم دونوں نے مثلا ہاپتے سے بھی لڑے والا ارسلان بھائی نے دیکھا اور وہ آئے ارسلان بھاکتے ہوئے آئے اور اس نے مثلا آکے چھڑا ہے انہیں کہا بات کیا ہے مثلا ہمارے حضور پاک اسلام کے خلاف جو باتیں کرے تو پھر غصات آتا ہے پورا میں نے بھی نہیں سمجھا اور پورا اس نے بھی نہیں بتایا جیسے اوپر لکھا ہوا تو انہوں نے ایسے کہا لیکن ایسا نہیں تھا نا ہاں سارے کٹھے ہوئے تھے اور پھر سمجھایا آپ کی کیا سوٹ ہے نہیں ہم تو ایک ہی سوئے پھر ہمیں نہیں پتا وہ کس میں نہیں عدالتے ہیں عدالتے ہیں پلیس کو چہری ہے سب انہوں نے ہی کرنا ہے ہم نے دیوا یوں کہر لیں گے تو پیٹو کوئی بات نہیں ہے نا پھر سیو امن کٹ کا تو کوئی فیادہ نہیں ہے ہمیں کیا پتا بھے اس نے کیا کیا تھا کیا ہے اگر کوئی اس کے سب پروف ہوتا تو ہمیں دکھاتا تو صحیح بھے استاد نے یہ کیا یہ نہیں کیا پھر عدالتے ہیں وہ فیصلہ کرتی بھے یہ ٹھیک کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس دن اگر میں محسن دھیان سے اگر سنتا تو پھر تو ہماری ہاتھ اپائی نہیں ہوتی اگر اس بات پر جو استاد نے جلد بازے میں شکیت نے استاد کو بھے قتل کر دیا پھر ہماری دونوں کی بھی لڑائی ہوئی تھی اگر اس دن میں سوچ کے اگر تم برداش کر لے تو یہ ہمارا نہیں ہوتا تھا پھر محسن اسلام بھئی نے محسن گیا اس نے محسن ہمارا میں لائپ کرایا محسن ہمیں بیٹھ کر چائے پھلائی اس نے کہا کہ آپ دونوں کی محسن آمنے سامنے دکانیں ہیں یہ تو اخبار والی بات تھی نا یہ تو آپ نے محسن بارہ مہینے آپ نے ساتھ کام کرنا ہے اس دن نا غلطی تو میری تھی نا یہ محسن کیا بات کہا رہا تھا لیکن امی بھی سوچنا چاہیے تھا کوئی سمجھایا کس نے نے کہا کہ کس نے سمجھایا نہیں اور ہم سمجھے نہیں یہ اگر میں اس پیار سے بیٹھ جاتا اگر سمجھ لیتا پھے اور غصہ مجھا مجھے آرہا تھا کہ میں اس جگہ سے سیڈ پہ ہو جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم میں سعید بھائی تے شہباز بھائی یہ دو میں جیڑھے الے اخبار پڑھتے بیٹھے ہاتھ ہیں انہا دعاوں ملکہ بھائی تو ملکہ بھائی پھائی پیدا ہے یہ سارا سہیں سوچلا پروڈکشن دی وجہت ہوئے وہ آئین امن و سیف دے پیزام لیتے ہیں اون وجہ نال ساری یعنی کی تے پورا محول ہی امنے چے ماشاءاللہ